ہیلو ایوریوان اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور افیکٹیو کمیونکیشن کے چپٹرز کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے جیسے کہ ہم نے سیون سیز کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم نے ون بائی ون پڑھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی انفرمیشن کو اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں اپنے ریسیور کو یا پھر اپنے آڈینس کو تاکہ وہ ہمارے پیغام کو نہ صرف اچھے سے سمجھ جائیں بلکہ اس پہ اچھا امپلیمنٹ بھی ہو سکے تو سیون سیز آف افیکٹیو کمیونکیشن میں ہم نے کمپلیٹنس کنسائزنس اور کنسیڈریشن کو اپنے پریویس چپٹر کے پارٹس میں پڑھ لیا آج ہم دیکھیں گے کنکریٹنس اور کلائریٹی کیا ہوتی ہے کنکریٹنس ہم کیسے لا سکتے ہیں اور وہ اصل میں اس کی ڈیفنیشن ہوتی کیا ہے اور ہم اس کو بزنس رائٹنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو کنکریٹنس کا کونسپٹ کیا ہے کہ جو آپ کا پیغام ہے جو آپ کی لینگویج یوز کر رہے ہیں جو آپ کا میسج ہے آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو اس کو سپیسیفک رہ کر بات کریں جس کو ہم کہتا ہے نا مدے کی بات کرنی اور ادھر ادھر کی باتوں کو نہ استعمال کریں نہ لے کر آئیں بلکہ ایک جنرل کی وجہ سپیسیفک اپروچ کو آپ استعمال کریں یوز کریں جب بھی آپ ایفیکٹیو کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں یا پھر بزنس رائٹنگ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مس انڈرسٹیننگ کو ورڈز کریئیٹ پرابلم فور بواث پارٹیز سینڈر اینڈ ریسیور بعض زفعہ ہم چیزوں کو اتنا جنرل کر دیتے ہیں کہ وہ مس انڈرسٹیننگز کر دیتی ہیں ونیو ٹاک تو یور کلائنٹ یہ ایک کلیو ہے جو آپ کے پاس کنکریٹنیس کے لیے ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے فیکٹس اینڈ فیگرز کو استعمال کریں جنرل سٹیٹمنٹ کے بجائے ان کو ڈیٹا بتائیں ان کو بتائیں کہ کسیئر میں کس مانت میں کس جگہ پر کس انسان کے ساتھ آپ نے کہاں پر کیسے میٹنگ کی ہے لائک وائز یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی اب کنکریٹنیس ہم اپنی لینگویج میں اپنے میسج میں اپنی کمیونکیشن میں رائٹنگ میں کیسے لے کریں تو اس کے لیے یہ چار میٹھئیڈ ہیں خاص قسم کی جو حقائق اور فیگرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں ان کو استعمال کریں اپنے میسج میں یا اپنی کمیونکیشن میں چوز ایمیج بیلڈنگ ورڈز ان الفاظ کا استعمال کریں جن کو سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک ایمیج کریٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ لفظ استعمال کریں جن کو ہم ڈیلی لینگویج میں ڈیلی پریکٹس میں یوز کرتے ہیں نہ کہ وہ الفاظ جن کے لیے ہمیں تساریس ای ڈکشنری کو کنسلٹ کرنا پڑے پٹ ایکشنز انٹو ورڈز ایکشن ورڈز کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ ایکشن ورڈز ہمیں کلیرلی انڈیکیٹ کر دیتی ہیں کہ کس طرح کا کیسے کام ہو رہا ہے یوز مور ایجیکٹیوز اینڈ ایڈ ورڈز ایجیکٹیوز اینڈ ایڈ ورڈز جو ہیں وہ ہماری کمیونکیشن کو ہمارے میسج کو زیادہ سمپلیفائی کر دیتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ وہ میسج کس طریقے سے کنوے کرنا ہے تو یہ چار چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں گے اپنے میسج میں اپنی کمیونکیشن میں تو آپ کا جو پرپس ہے اس کو سوال کیجئے یہ دو سنٹینسز ہیں آپ کے پاس ان میں دیکھیں کہ کون سا سنٹینس ایسا ہے جو کنکریٹ ہے اور کون سا سنٹینس ایسا ہے جو جنرل سٹیٹمنٹ کو ایکسپریس کر رہے دوسرا سنٹینس ہے اب ان دو سنٹینسز میں دیکھیں کون سی جنرل ہے اور کون سی کنکریٹ جو ہم سولیڈ گراؤنز پہ تمام تر حقائق کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے آرگومنٹ کو اپنی ڈی بیٹ کو آپ اس میں سارا اچھے سے بتاتے ہیں ایکسپریس کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھا مطلب واضح کرتی آپ کی آرڈینس کے لئے تو جی جو فرسٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ جنرل تھی اور سیکنڈ سٹیٹمنٹ کنکریٹ تھی تو اس طریقے سے ہم اپنی کمیونکیشن کو اپنی بزنس رائٹنگ کو زیادہ کنکریٹ کر سکتے ہیں to achieve our goals جو ففت سی ہمارے پاس ایکسپریس کمیونکیشن میں آتا ہے that is clarity clarity اس کو کہتا ہے واضح ہونا ambiguous نہ ہونا جس میں کسی بھی طرح کا بھام کوئی شک نہ پایا جائے تو clarity کے لئے choose short familiar and conversational words آپ کی بات تبھی واضح اور سادہ ہوگی جب آپ اس میں آسان اور قابل فہم جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کا استعمال کریں گے construct effective sentences and paragraphs by unity of idea and sequencing جب بھی آپ اپنی کمیونکیشن کر رہے ہیں یا پھر آپ business writing کر رہے ہیں تو sentences کو اس طریقے سے ملائیں کہ ان دونوں میں ہر جملے میں آپس میں ربط ہو ہر paragraph میں ایک connectivity پائی جاتی ہو sequence ہو تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے کہ first second third اور last point کون سا تھا achieve appropriate readability by using formal and informal language اب آپ کو content پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی formal language کو استعمال کرنا اور کتنا informal language کا portion آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو یہ appropriate نس آپ کو معلوم ہونی چاہیے include examples illustrations and visual aids اپنے message کو زیادہ clear کرنے کے لیے example code کر سکتے ہیں آپ دوسرے tables وقر add کر سکتے ہیں یا پھر کوئی دیکھنے والی visual aids ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ساری relevant ہونی چاہیے تاکہ آپ clarity کے concept کو approach کر سکے یہاں پر دیکھیں یہ کچھ familiar words ہیں اور کچھ next familiar words ہیں آپ نے کون words کو use کرنا ہے جو familiar ہوں تاکہ آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی audience میں کتنی variation پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پانچ لوگوں کو آپ کے جو مشکل لفظ ہم سمجھ میں آج اور باقی کو نہیں سمجھ میں ہے اس کے لئے familiar words کو زیادہ استعمال کریں for example after this is a familiar word یہ ہمیں پتا ہے after کس کو کہتا ہے بعد میں subsequent point this is quite complex word یہ مشکل لفظ ہے home گھریلو یا homey kind of domicile یعنی اس علاقے کا اس جگہ کا for example اور پھر ابریویشن ہم ای جی کا short form use کرتے ہم pay تنخواہ rumination یہ کتنا مشکل ہے کچھ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے 90% لوگوں کو اس لفظ بجائے اس کے کہ آپ مشکل لفظ استعمال کریں familiar words use کریں قابل فہم لفظ استعمال کریں تاکہ آپ clarity کو achieve کر سکیں یہاں پر دو statement آپ کے پاس ایک clear ہے دوسری clear نہیں ہے ایک clarity ہے دوسری lack of clarity ہے تو آپ نے دیکھنا ہے identify کریں جلدی سے کہ آپ کون سی statement clear ہے جو پریزنٹیشن ہے اس میں تمام پوائنٹس موجود ہیں چھوٹے concise کر کے مختصر اب یہاں پر دیکھیں بات وہ ہی ہے statement is same لیکن یہاں پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا جو کہ ایک عام انسان کے قابل فہم نہیں ہے اس کو clarity نہیں دے رہے تو دوسری والی جو example ہے اس میں ہمارے پاس clarity نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ audience تک آپ کے ریسیور ہے اس تک آپ کی بات ہی صحیح سے پہنچ پہے تو یہ یہاں جو جو سننے والے تک اچھے سے پہنچ اگر آپ کے پاس کوئی question ہے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ویڈیوز کو تاکہ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھا سکے Thank you so much Take care